مہترح جو ذمہ داری ملے بلہ ہماری سوسائیتی بہتر ہو جاتی اگر ہمارا سمارت بہتر ہو جاتی تو اس طرح کے ایک بری دول ہی کھر کھر جب سے ہونا چاہیے ایسے سے کچھ نہیں ہوتا اگر میں جو بار میں آ جاتی ہے اس میں عمل کرنے سے ہوتا ہے بہتر کے باتہ کرو انشاءاللہ بہتر ہوگے انشاءاللہ اور اللہ ہاتھ بہتر کے باتہ کرے بہتر کے سامی اللہ میں اقبال شیر خواہ ہے بہتر سے دور کرے تو تاریم کی فتنہ املاد بھی جانیاں بھی اولاد بھی بدنا نہ حق کے لئے اٹھے تو شمجیر بھی بدنا شمجیر ہی کیا نہ ایک تغبیر بھی بدنا یاد رکھو اس علمہ اللہ کی انشاءاللہ میں کئی قرآن کی آیت کی تفسیر مزمر ہے کئی قرآن کی آیت کی تفسیر میں پرہا ہے اللہ 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 نے یہ بات کرنے کی توزید ہوئی ہے وہ قوم تعلیم یافتہ ہو جائے اس قوم کے بچے بچے گریبے دھو جائے جائے اس قوم کے بچے بچے پرسٹوں پر پرسٹوں حاصل کر لیں پرسٹوں کی دگری حاصل کر لیں اس قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہو کہ وہ آگ کی فازے پڑھتے ہیں اس قوم کے سماعت کا حال یہ ہو کہ وہ کے سماعت میں لوگ جھوڑ بولیں اس کے سماعت میں لوگ جوہ کھیلیں اس کے سماعت کے لڑکے سکتا بازی کریں اس قوم کے پوروں کو ذکر آخرت نہ ہو وہ قوم تلقی نہیں کر سکتی ہے قوم بھارکی کرنا چاہے گی یہ تعلیم کے زیور سے آراز کا ہونا بھولے گا لیکن تعلیم کوم سے تعلیم نبی فات صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیت ما جن ہونی ہے اسے آیت آرہ بہو اللہ تعالیٰ نے قرآن ورام آیا اس میں ربکم نبی خمر بڑی اوپر وردہار کے نام سے بڑی اوپر وردہار کے نام سے جس میں پورے سمسار کو بجوہ دوہر آیا ہے اس پر وردہار کے نام سے پڑھئے ہوئے یہاں ہی قرآن سے متعلی اللہ علیہ دلائل پہلی دینی تعلیہ ہے جو قوم مذہب کی تعلیمات شکون رہتی ہے وہ قوم دردر کی پھوکرے کھاتی ہے آج اس قوم کے مقدر دردر کی پھوکرے کھانا کر ہونی ہے یہ قوم کے سمچہ بڑی پتبختی ہے اس قوم کے سمچہ بڑی جہال حالے اس قوم کے نوجوانوں کو اپنے حبی کی سیرت کا ایک نہیں ہے اس قوم کے نوجوانوں کو اپنے حبی کی ازار متحرات کا ایک نہیں ہے اس قوم کے نوجوانوں کو حضر حسین کے پیداو دانی کا ایک نہیں ہے اس قوم کے نوجوانوں کو تبیہ پاچ سالوں کے اخلاقی پہلو کا علم نہیں ہے اس قوم کے نوجوانوں کو حضرت علیؑ کے سوزاد کا علم نہیں ہے اس قوم کے نوجوانوں کو حضرت عبداللکر صدیر کے صداق کا علم نہیں ہے اس قوم کے نوجوانوں کو حضرت عمر فاروق کی عدالت کا علم نہیں ہے اس قوم کے نوجوانوں کو حضرت عثمان قلی کے صحابہ حضرت عثمان قلی کے حیاء قیم نہیں ہے اے قوم کے لوگوں یاد لاندھو کہ جتنا ماضی میں ہم جہاں جاتے تھے اپنی قدر مصرح کی تاریخ ہم کرتے تھے اگر آن وہی تاریخ جان کرنا چاہتی ہو تو اس کے لئے تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے ہداو تو کام کرو گے انشاءاللہ سب سے پہلا کام یہ ہے سب سے پہلا کام یہ ہے ہم معروف آپ کو کرنا ہے ہم نے بھی معروف بہت ہلکا لفظ ہوا لیکن اس کا مقوم اس کا وسیح دائرہ ہے بہت جنبا چوڑا اس کا دائرہ ہے ہم نے معروف کا مطلب یہ ہے ہر اچھا کام خود بھی کرو دوسروں کو کرنے کی دعوت دو مسجد میں نماز پڑھنے خود بھی جاؤ لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے فوائد بتاؤ دنیا بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تعلیم حاصل کرو دنیا بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تعلیم حاصل کرو اس قوم کو قوم درم کی کبھی کر پائے گی خود بھی بڑائیوں سے رکھو ہی رکھے گی انشاءاللہ یہ تو کام کرو گے اگر کرو گے تو انشاءاللہ ترمکی کے راجتے تمہارے یہ کھلتے چلے جائیں گے ترمکی کے دعوازیں تمہارے یہ کھلتے چلے جائیں گے میں نے خلیص مڑی ہے کل لکم راہی راہی بھکل بھکم مسکودن عمرائی بھائی کہنے بھی بہت بھی لیکن آخہ آپ کے سامنے رہ رہا ہو حای اکسے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ہم بیٹی مقدار ہیں ہم شخص مقدار ہیں آپ کو اکسے مماری یہ ہے خیلتے ہیں خیلتے ہیں کرو آپ کی مینل کے پاس کھل سا کول ہے آپ کو ممکہ کول جاتی ہے گول شہر میں رہی کیار کرتی ہے کس دن سے اس کے طالب آتھ ہیں اب یہ حال ہی میں نائے گدی نے شریعت کی حلق و رانہ شمچان نیمانی صاحب تردام برقاتوں مرالیہ نے کتاب لکھی ہے ایک یوں کی عفاظت کیجئے اس کتاب میں اعلان کی ایک آیت لکھی ہے پرادستانہ بالکون اس آیت پر اگر ہماری موپے نے عمل کر رہے ہماری مردتان موپے نے عمل کر رہے تو سچی باندھئے ہیں یہ در اعتدار کی آن بھی چلی ہوئے ہیں یہ مارے سے سکھونڈے پھیلے ہوئے ہیں جو ہمارے مراد کا ایمان جو حتاث ہے یہ ہماری موجوان بیٹیوں کے ساتھ کسی باندھی سے کنوشتے ہیں ان کے عزت پر لانتے ہیں ان کے کامیے ہیں چھے لاکھ رہے نہ ملتے ہیں ان چھے لاکھ رہے کے لالچ میں یہ مسلم نوجوان لڑکیوں کو پر خلاتے ہیں انہیں پیار محبت کے بھور چاہتے ہیں یا مراد کھاتے ہیں ہمارے مٹنے کی قسمیں کھاتے ہیں اور یہوں کہتے ہیں انہیں اچھے باندھوں کو سکھا دی جاتی ہیں بیٹ پر سمان اللہ ماشاء اللہ میں سکھا دی جاتے ہیں پوری ٹریننگ کو دی جاتی ہیں اور یہاں پوری ٹریننگ ہوا جاتے ہیں وہ پوری ٹریننگ جوانے کے بعد مسلم لڑکیوں کو پہلانے میں پھلانے میں چھوٹ جاتے ہیں جو بھی آرزاز کا بنتا کسی مسلم لڑکی کے مسلم لڑکی کو ہر بار سے پر مجبور کرتا ہے اپنے پر مجبور کرتا ہے شہداد کو معلوم نہ ہو چھے لاغ اپنے نظر پر اسکار ملتا ہے چھے لاغ اپنے دھنگاشی ملتے ہیں یہ ہے نہیں کہہ رہا یارے انہوں نے یہ بات کہی سجاد دعالی صاحب جنابہ برکات ہو علالیہ ایک زیبہ خان شخصیت ہے انہوں نے یہ بات کہی یارے انہوں نے یہ بات کہی وہ اپنے موشن پہ کام کر رہی ہے امرے دور پہ کام کر رہی ہے لیکن یہ مسلم قوم یہ میاں بھائی انہوں نے دوسٹ کھانے سے پھرشک نہیں انہیں مریعہ کھانے سے پھرشک نہیں انہیں اگر پیر کے خدمت کے پھرشک مل جاتی وہ یہ اچھی نمیستی بڑاتے اگر یہ پیر کے خدمت کے پھرشک پا جائیں وہ اچھے اسکول کا انتظام کر لیتے ہیں انہوں نے اپنی پیر سے پھرشک مل جاتی تو شاہد یہ اچھے کالجز بنا لیتے ہیں بات کہ لنگ بھی لنگ بھی کر یہے شاہد کھنان کیوں میں بیٹتے ہیں اگر تمہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو ان وقت کے دریتوں کو سبق سکھائیں یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اپنا پڑے گی آپ کے اس میں پہ چلنا پڑے گا آپ کے پار تری پہ چلنا پڑے گا آپ کے دگر پر چلنا پڑے گا وہ دگر کام اسا دگر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اثر کا مقصد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کو بتاؤں میں لوگوں کو بتاؤں کہ اخلاف سے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں اخلاف سے بستیاں جیتی جاتی ہیں اخلاف صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جاتے ہیں آج ارام اخلاف نبھال پیچھی ہو گئی ہے آج ارام اخلاف کی یاد یاد میں بہت دور جا چکے ہیں بھائی وزرگو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے بزارش ہیں خاص کر کے گر آپ زمینار ہو آپ کی گھر کے لئے اسی گھر میں زمینار ساکھی ہو باپ ہو آپ کے زمیناری ہے نوجوان بیٹیوں کی حفاظت کیجئے نوجوان بیٹوں کی حفاظت کیجئے بڑا سپون آپ ہاتھ نہ دے دیتے ہو یہ بڑا سپون لے کر کیا بس ہیوش کرتے ہیں آپ تو سوچ جو بھی یہ سیل فون ہے یہ سیل فون نہیں ہے بلکہ یہ ہیل فون ہے یہ جہن پھنی جانے کا خون ہے یہ جہن پھنے جانے کا خون ہے اس خون سے اپنی بچیوں کو بچاؤ کاری بچیاں اگر روٹ پہ چلے بھڑباؤں مینوں پہ مگر سکول جاتی ہو تو مگر کولے کرتی ہو ان سے اگر کوئی بات کرے پریم ریم بات کرے محبتی براہ میں تمہیں طریقہ بتایا کہ تو دو بار تین بار چار بار 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 ساتھ کوئی چھر خالی گوزی کو کرنے کی کوشش کرے تم حس کے جواب مت دیا کرو دوست کو دعوت نہ دکھاؤ دوست کو اپنے دور مزادی نہ دکھاؤ بلکہ فلا تخزا نہ بلکھاؤ ہم سے رب کے بات کرو ہم کو حلقے میں مت لو بلکہ یہ تمہاری عزت کے پیاسے ہیں تمہاری عزت کو نوچنا چاہتے ہیں آئے مولانا پیر زبقار مغربنی نامت برکا تو ہم نے لکھا ہے جب تعلق جب بار بار بنتی ہے اور میں ایک بیٹے کی بات آپ کو بتا دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شتاب کیا تھا حضرت موسیٰ کا لکت کیا تھا قلیم اللہ کا لکت تھا قلیم اللہ کا شتاب تھا آپ جانتے ہیں قلیم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو قلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے تکلم کرنا اللہ سے بات کرنا اور یہ بات باتتے کی ہے یہ بات کیا ہوتی ہے جب کوئی کے لئے سے بات کرتا ہے بات جب بات پر مہنشتی ہے تو بات بات پر نہیں رکی ہے بات زیارت کیا جاتی ہے عزیلیت وزید موسیٰ علیہ السلام میں اللہ سے درخواست ہاں کہ اللہ ہم آپ سے کنی باتیں کر چکے ہیں اب میرا شوق ہے اب میرین گعب ہے کہ میں آپ کی زیارت کر سکو اللہ دبارک و تعالی نے پارہ سمجھایا موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن ادھا کہ موسیٰ نے بار بار مندل سما جتی بہرحال اللہ دبارک و تعالی نے ہلکی سی تدلی رکھی ادھا کہ موسیٰ پہ ہوش کی پرے مجھے آپ کو بتانا یہ ہے اے میرے ماں بھلو اے میرے سکار بیپیو اب موسیٰ کے ساتھ ایک بار بات کر لوگی ایک بار اگر ہفت کے بات کر لوگی باہت بات پر نہیں رکھے گی بلکہ مارے پاس ہمارے پاس بچے ہی فون کی بات کرے گا اپنا نمبر دے دو اپنا کانٹیک دے دو جب آپ بات پر آئے گی تو پھر بیڈیو کالی بات ہونے لگے گی ابھی حال ہی میں کہاں سے بہل دکھتا ہوں یعنی کہ لوگیا بارے کھاڑی ہاتھ کہاں ہاتھ میں سنا ہوگا بھین پہ گاؤں قریب کا گاؤں ہے بھین پہ گاؤں ہفنیا گاؤں ہے اس ہفنیا گاؤں میں ایک میں اندر میں نک یعنی پسٹھ کا اسپون ہے کالے تھے بھائے پر کی کونی آتی تھی دن دن چار دھڑ آئی چوتھ دن اس لڑکی نے اسے نمبر مانگا وہ لڑکی انکار کر گئی پھر اس کے بار مانگا پھر انکار کر گئی ایک یہ اس لڑکی نے مصدرہ کر اس کو نمبر دے دیا چوتھ دن اس لڑکی نے کہا تمہیں میرے ساتھ دھوننے جانا پڑے گا لوگ چلتے ایک کشنگن اچھے ریسٹورن پہ وہ لڑکی بہرحال اسے بات ساتھ میں آئی کلائی ناری تزنیار مجھنا ہوں وہ سمجھتی تھی شاید یہ میرے یعنی پیدا پہ گاؤں میں آلے ہیں اس لڑکی نے مانگ کیا وہ لوگوں ساتھیوں میری سکتار میریوں سنوگے کلائی نمکو آ جائے گے اس بیتی کے ساتھ کا ہوا اس بیتی کی ساتھ سوچی گئی وہی پہ یہ کپڑے اتھارے گئے وہی پہ یہ کپڑے پھارے گئے اس نے میری میری میریوں خدا خدا آس کو خدا کے باز کرو خوراں پر ہم اس کے پر عمل کرو تم سے کوئی ملک پر تریاز یادتا ہے تم سے کوئی مچھنا کے بات کرنا ہے جینے مرنے کی جسمیں کھاتا ہے یا تھوڑ کا باز ہے یا مکار ہو یا یار ہو تمہوں نے باپ کی عزت کی فکر کرو اس نے باپ کی عزت کی فکر کرو جس ماں آپ نے تمہیں خود کے سوکے میں سنایا لیکن اپنے ہاتھ کو اس نے گیرے پر سونا پسند کیا تمہارے لیے ترہ درہ کی حضیتیں برداشتیں ترہ درہ کی تکھانی کسانتا کیا لیکن تمہیں کسی طرح کے ثعوبت میں اتنے نال نے کی کوشش نہیں کی اس نے باپ کیا نال پھٹھو کرنا مارو اگر تم سے کوئی بات کرے تو تم قرآن کی انسلے پر عمل کرتے ہو کہو کہو نوے تمہیں نہیں جانتا ہر ہر بات کرو نایت کر کے بات کرو انساءاللہ وہ تم سے کبھی بات کرنے کے جورت نہیں کر سکتا اللہ کے واسطے میں نے آپ کے جو گزارشات کیے ہیں چند باتیں ملتصر سے وقت پر رکھی ہے ان باتوں کے آپ عمل کرنا اگر آپ بات ہو آپ کی جو میداری ہے نوجوان بچوں کی اچھی تربیت کرو اگر آپ نوجوان لڑکوں کو اگنار کرتے ہو یہی بچیاں یہی بچے تمہیں ستھوکانے پر عمل کرتے ہیں اور ایک بات میں آخری بات کر کے جاتا ہو ہمارے سماعت میں ایک بہت بڑی لانا لانا ہمارے سماعت میں ایک بہت بڑی نہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے سماعت سے کوئی بیٹیاں کسی گھر سے جب بھاگ جاتی ہے پوری بستیاں کی بستی پوری برادر کی برادری اس پھائی کو جس کے گھر کی بھی بھی بھاگی ہے اس کو لانتان کرتا ہے اس کی عزت اچھالتا ہے اللہ نے جب اس کی عزت کو بچایا ہے تم اسی کی عزت کو کیوں اچھالتے ہو کیا آپ بتا آج آپ اس کو ضلیم کر رہے ہو آج آپ اس کو نسوا کر رہے ہو جس کے بیٹی اس کے گھر سے بھاگی ہے کل تمہارے بھاگ یہ حادثہ پیش آ جائے بلکہ اسے تسلیقو اسے کہو کہ انشاءاللہ ہم سارے لوگ تیرے ساتھ کھڑے ہیں ہم سارے لوگ تیرے ساتھ کھڑے ہیں مومن مومن کی طرح کنا مومن کا رشتہ ایک دیمار کی طرح ہونا چاہیے ایک پلن کی طرح ہونا چاہیے کہ ایک کھل میں سے ایک پلن کو گناہ دیا جائے بڑا کھل گر جاتا ہے ایسے میرا راہ پر رشتہ ہونا چاہیے فلا بھائی کو تکلیف پہنچ جائے فلا بھائی کو ان کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے اگر یہ جذبہ آپ کو ہمارے دن میں پیدا ہوا تو انشاءاللہ نامیابی ہماری قدم چھنے گی مجھے املا کی ذات سے بھرپور امید ہے آپ نے ان کئی باتوں پر عمل کریں گے پورا عمل میں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حدہ حلقی معفی قطع کریں آپ نے کچھ آیت بتانا پڑے گا نیا رنگا بنا دکھانا پڑے گا جنہیں خان قاہوں کی لط لط گئی ہے انہیں پھر سے میدانے لانا پڑے گا جو تاریخ کیوں کو جہاں سے مٹا دیں دیا کوئی ایسا چلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا بھوپ بھوپالا شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا سراطر لدینہ عنان تعالی ہم تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا جو آسی ہے مقصود بھائی غالی تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا واہل دعوانا الحمدللہ